اوری صاحب ذرا رزوان صاحب کی طرف آتا ہوں اس سے پہلے ڈاکٹر اقبال کی جب بات یہی تو میں کچھ چیزوں میں مطالعہ کر رہا تھا ایک انہوں نے کہا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رزا کیا ہے تو میں رزاں صاحب آپ سے بھی جانا چاہتا ہوں اسی چیز کے اوپر آپ بھی روشن رہا دیں اوریا صاحب کی موجودگی کے اندر اس موضوع پہ زبان کھولنا جام وہ میری بسات تو نہیں ہے کیونکہ یہ ان کی سپیشلائزیشن ہے اور ہم تو انہیں سنتے ہیں اور ساتھ دنتے ہیں لیکن فرد کی سیلف ریسپیکٹ اور اپنی خود آگاہی کے بارے میں جو اقبال نے بات کیا اوریا صاحب نے بہت درست فرمایا کہ اقبال نے درائیو کیا ہے قرآن سے لیکن میں اس کے دوسرا پہلو جو فرد ہے ایک تو وہ ہے کہ جو معاشرہ اس کو اپنے ایک ریلیشن قائم کرتا ہے ایک فرد کا بھی تو ایک معاشرے کے ساتھ ایک رابطہ ہے two way relation ہے بلکل ایسی ایک معاشرے کا فرد کے ساتھ ہے ایک فرد کا معاشرے کے ساتھ ہے اور یہ صاحب نے بات کی جو معاشرے کا فرد کے ساتھ رابطہ ہے میں ذرا اس پہ لیکن ایک فرد جب معاشرے کے ساتھ connection میں آتا ہے تو وہ اس معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاشرے میں کنٹیبیوٹ کیا کرتا ہے وہ کیا حصہ ڈالتا ہے تو مومنٹ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا فرد ہے جس سے کسی دوسرے کو یہ نہیں کہا کسی دوسرے مسلمان کو کسی دوسرے کو کسی دوسرے انسان کو نقصان کا شائبہ تک ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ اللہ نے مسلمان چھیک ہے وہ ایک ایلیمنٹ ضرور ہے اس دن بھی اوریس صاحب سے ہی بات ہوئی تھی لیکن انسانیت کی بات سب سے پہلی پرائیٹی کے اوپر ہے یعنی اس یہ نہیں کہ نقصان نہ پہنچے ایک تو وہ ہے نا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور پہنچے دوسرے مسلمان جائے وہ محفوظ رہے اس سے بھی آگے کہ شائبہ تک نہ ہو یعنی لوگ اس کے بارے میں یہ امیجن بھی نہ کر سکے کہ یہ کسی کا نقصان چاہ سکتا ہے کسی کا نقصان کر سکتا ہے کسی کو ڈیمیج کر سکتا ہے معاشرے کو as a whole اور انڈویجولی ٹھیک ہے یہ ایک مسلمان کا کنٹیبیشن ہے اس سوسائیٹی کے اندر جس کو اقبال کہتا ہے کہ تمہیں تو یہ کنٹیبیشن کرنا تھا اس سوسائیٹی کے اندر تم ہو کدھر اور تم کدھر لگ گیا ہے کوئی گھر بنانے میں کوئی گاڑی بنانے میں تمہارا تو رول یہ تھا اقبال وہ جوڑتا ہے آکے پشاہد یہ کہا گیا کہ فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موجہ دریا میں بیرونی دریا کچھ نہیں اقبال کی ساری شاعری وہ آدیس اور قرآن کی آیات سے ڈرائیب ہے کہ وہ جو اکیلے میں نماز بڑھنے کا یہ سواب ہے اور کٹھے پڑھو کہ جماعت میں جا کے تو ستائیس گناہ زیادہ ہوگا تو بسیکلی آپ نے ملت کا تصور قائم کر دی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک ڈسپلن لے آئے ایک نظم و ضبط لے آئے جب آپ وہ لے کے آئے تو اللہ تعالی نے کہا لو پھر ہماری طرف سے تم زیادہ رحمت لے جاؤ صحیح بات ہے زیادہ رحمت لے جاؤ کیونکہ بسیکلی وہ جو اجتماعیت قائم کرنا ہے کیونکہ اجتماعیت میں آپ دیکھئے اکیلے میں آپ بہت ساری ایسی حرکتیں بھی کر گزرتے ہیں ذاتی حوالے سے جو کہ آپ میں اوریہ صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں گا اجتماعیت میں تو احترامن نہیں کروں گا صحیح زباندرازی سے احتراز کروں گا ٹھیک ہے مریم کے سامنے وہ بات نہیں کروں گا کہ یہ میری بیگمت سے ذکر نہ کر دے آپ سے ذکر نہیں کروں گا کہ یار اتنا میرا اچھا ہی مجھے آپ کی نظروں میں لیکن وہ جب آپ اکیلے میں بیٹھے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ حرکتیں کر لیں وہ سوچیں سوچ لیں اجتماعیت کا صور دو شاہد